السلام علیکم بیوز ویڈیو چینل میری فوڈ کیسے ہیں آپ سب ہمیں کر رہی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے بہت خالی ہم نے فرائی فیش اور مسالہ فیش آج ہم اپنے کی جمعے بنائیں گے گریل فیش ٹھیک ہے کچھ چین دانہ سے یہ ٹھیک ہے ریسپی کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گے اگر آپ تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیوز پسند آئیں تو لائکن شیئر ضرور کیا کریں تو جب ہم دیکھتے ہیں کیسے بنائیں گے ہم گریل فیش جی تو ویورز سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ ہم فیش کو میرینیٹ کریں گے ٹھیک ہے میں نے فیش لیا ہے اس کا نام ہے چیڑا یہ بہت ہی مجھے کی ہوتی ہے عالی اڑنے والے چیڑے نہیں ہوتے اس بھی کبھی کبھی چیڑا ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ بہت ہی مجھے کی فیش ہوتی ہے اور اگر آپ کو ملے تو آپ ضرور ٹرائے کریں ٹھیک ہے یہ میں نے لیلی فیش آپ کو پتائیے اس کو دھونا کیسے لسن اور اجوائن لگا کس کو راک دینا ہے نمک کے ساتھ پھر واش کر دینا ٹھیک ہے سب سے پہلے کیا کریں گے یہ میں نے آدھا کب لیا ہے ایملی کا پلٹ اس کو ہم میں ایک بولڈ میں ڈال لیتے ہیں ٹھیک ہے ساتھ میں کیا کریں گے یہ لے گیا میں نے ایک کھانے کا جمعج بھار کے ہری میٹ اور ساتھ میں لیسن کا پیسٹ یہ شامل کریں گے ہم ایملی کے پارکنٹ ہوں 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 ہری میٹ اور لیسن کا پیسٹ چلا گیا ہوں ہوگی ہوں ہر 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 نیمو بھی چلے گئے اچھا تو بھی بز یہ ساد میں میں نے کچھ مسائلے لیا ہے یہ آپ کو بتاتی میرے ویچیوں کی ساد میں شامل ہم کر دیں گے یہ وہوی لال میرچ ہے ایک خانے کا چمچ بھائچ ہے assawa اس میں یہ فیش مسائلہ ہے یہ میں نے one تیسپون لیا ہے اس کاملی ہے اور یہ ہے کٹاوہ دھنیا پاودر نہیں ہے یہ کٹاوہ دھنیا ہے یہ ساد میں کٹاوہ زیڑہ ہے بلایا یہ تھوڑی سے حلتی ہے ساد میں ون ٹیسپون میں نے ازمائن لیا ہے یہ ہمارا نمک ہے یہ بھی میں نے ون ٹیسپون لیا ہے اس سب کچھ ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں ساد میں ہم نے کیا کیا اورنجھ فوڈ کلر ہے یہ تھوڑا سا ڈا دیں اب ان سب چیزوں کو مکس کر لیتے ہیں یہ ایک ہمارا فیش کر لیتے ہیں اس میں جب ہم فیش کو مرینیڈ کریں گے اپنے مزے پر فیش کر لیتے ہیں یہ ہو گیا سارے ہم نے مسالے ڈال کے اچھے سے اس کو مکس کر دیں اور کیا کریں گے یہ جو فیش تھی ہم نے کیڑا فیش اس پہ یہ میں نے ڈیپ کٹ لگوائے ہیں میں اس طرح سے یہ دیکھیں آپ نے بھی اس طرح کٹ لگوانے نہیں لیکن مسالہ بیچ میں اچھے سے مکس ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم ساری جو فیش ہے اس کو اس مسالے میں لگ پت کر دیتے ہیں اب کیا کرتے ہیں کہ ساری فیش کو چھے سے مسالہ لگا دیں اس طرح سے یہ دیکھیں ہم نے اپنی فیش کو مسالہ لگا دیا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو آدھا گھنٹے کے لیے اگر زیادہ ٹائم ہے تو اوورنائٹ رکھیں اور اے کم اور بھی آپ کر سکتے ہیں سردی کم اس سے مہین کرتا ہے رات میں کچھ نہ کچھ کھانے کو تو آپ اس کو اس طرح سے مرینٹ کر کر رکھیں جب جب آپ کا دل کریں آپ اس کو نکالیں گریل کر کے کھائیں اس کو ہم لوگ ہفتے کے لیے آرام سے فیش میں رکھ سکتے ہیں کوئی مسلا نہیں ہوگا ایک فیش کے لیے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو مرینٹ کر کے ریپنگ رول لیں گے اور اس طرح سے اس کو ریپ کریں ٹھیکر تاکہ اچھے سے ہمارے جو مسالے ہیں وہ فیش میں جذر ہو جائیں تو چلیں اس کو رکھ دیتے ہیں آپ پھر اس کو گریل کریں گے جی تو ویورز یہ دیکھیں ہماری جو گریل فیش تھی اس کو ہم نے مرینٹ کیا تھا دو چار گھنٹے کے لیے رکھتی ہے اب یہ پکنے کے لیے تیار ہے اس کو اس طرح سے آپ نے گریل پر لگا لینا گریل کو پہلے گریز کھا لینا اور یہ دیکھیں دن کی روشنی ہے اب آپ کو ٹھیک سے نظر پر نہیں آرہا لیکن مدم کوئلے رکھنے ہیں زیادہ دیس کریں گے تو آپ کی فیش جل جائے گی ٹھیک ہے پھر اس کی سائیڈ چینج کریں گے میں آپ کو دکھاتی ہوں ساتھ ساتھ جی تو میرے اچھے والی ویورز ریل فیش بن گے تیار ہو چکی ہے آپ کو سکی بہت ہوں تنے مزے کی بنینا پساند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں پلیز میرے جانب کو سبسکرائب کر لیے ہیں بلکی آئیکن کو پریس کر دیں اور اب بہت سارا خیال رکھئے گا اور اس فیش کو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ اچھے موسیقی